بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان قدب الدین عیبق سن 1150 سے سوئی میں ترکستان میں پیدا ہوئے اور وہاں سے خرید کر ایران میں نشا پر لائے گئے جہاں قاضی فخر الدین بن عبدالعزیز کے ہاتھوں انہیں بیچ دیا گیا اور شہاب الدین غوری کی خدمت میں پیش کیا گیا اور شہاب الدین غوری نے انہیں کثیر رقم کے ساتھ خرید لیا قدب الدین عیبق نے بہت جلد ہی اپنی صلاحیتوں کا لوحہ منواہ کر سلطان شہاب الدین کا قرب آصل کر لیا اور یارہ سو بانوے میں جب سلطان نے دگلی اور اجمیر فتح کیا تو قدب الدین عیبق کو ان کا گورنر بنا دی اگلے سال جب سلطان کی فوج نے کنوج پر چڑھائی کی تو قدب الدین عیبق نے اپنی وفاداری اور سپاگری کا ایسا ثبوت دیا کہ سلطان شہاب الدین غوری نے اس کے فرمانے فرزندی ادا کیا اور سفید آتی دی قدب الدین کا ستارہ قبال ایسا چمکتا گیا کہ اس کی فوجے گجرات، راج پتانہ، گنگا، جمنا، بہار اور بنگار میں نصرت کے پرچم نہراتی ہوئی داخل سلطان محمد گوری پدرہ مارچ بارہ سو چھے اسوی کو گکھرون کے ہاتھوں مارا گیا تو سلطان قدب الدین عیبق نے جون بارہ سو چھے اسوی کو اپنی لاہور میں تخت نشینی کا اعلان کیا چار نومبر بارہ سو دس اسوی کو سلطان قدب الدین عیبق اور لوگ کھیلتے ہوئے گوڑے سے گر کر جہاں بہا کھوئے اور ان کا مزار عیبق روڈ انارگلی کے پاس واقعہ ہے اگر آپ کو چیک ہسٹری چینل کی The Series History in Few Minutes پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں موسیقی موسیقی